بریسٹر گوھر صاحب جو ابھی ریسنٹ دی چیرمنٹ پی ٹی آئی بنی ہے وہ آپ کو لگتا کہ صحیح طرح سے بیلنس کر سکیں گے جسٹیفائی کر سکیں گے اپنا رول وہ کس طرح سے معاملات کو ہینڈل کریں گے آگے صورتحال کیسی ہوگی پوری لیگل ٹیم کو وہ لے کے چل رہے ہیں زیادہ کنیکٹیڈ اٹیشٹ ہے پھر مسٹر عمران خان کے ساتھ جو ان کی کنیکشنز ہیں اور جو کانورسیشنز چل رہے ہیں بیہائنڈ دی ریپس بیہائنڈ دی کورڈنز آپ کو کیا لگتا ہے کیا صورتحال سامنے آئے گی کھالی اگر میں ان کی بات کروں میرا اپنا خیال ہے ہم لوگ خیال بھی کر سکتے ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ میرے خیال میں سب سے بڑا شاکنگ سرپرائز اگر کسی کو ملا ہوگا تو خود بریسٹر گوھر کو ملا ہوگا جب اسے بتایا گیا ہوگا کہ آپ کو چیرمن نامزد کیا جا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ بننے والے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہوگی میرے خیال میں پرندے جو اڑ رہے ہوتے ہیں وہ ایسی بات بتا رہے ہوتے ہیں لیکن کئی بندوں کو پرندوں کی زبان پرندوں کا انداز وہ سمجھ نہیں آتی نہیں نا دیکھیں ایورٹ فنکشن میں چلے جائیں جن کو ایورٹ بلد ہو تو ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کو ملنا ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی انفرمیشن ہے کہ گوھر کو بہت پہلے پتا لگ گیا تھا ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ان کو نہ پتا ہو ایسا تو نہیں ہے نا کہ دو ملت پہلے پتا چلے چلے ہیں آپ کو بشرا یہ آپ کی انفرمیشن ہے کریڈٹ تو آپ کو جانا چاہیے ایسی میری کوئی انفرمیشن نہیں کہ گوھر کو پہلے سے پتا تھا کہ اس کو چیئرمن بنا رہے ہیں یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں میں اپنا خیال کا اظہار کر رہا تھا کہ اس کے لئے شاکنگ سرپرائز سب سے بڑا شاکنگ سرپرائز خود بیریسٹر گوھر کے لیے ہوگا کہ مجھے چیئرمن بنایا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا چیئرمن یہ ایک طرف آپ عمران خان کو رکھ لیں دوسری طرف بیریسٹر گوھر کو رکھ لیں بیریسٹر گوھر تو میرے خیال میں موسٹ پاوولی دوہزار بائیس میں پی ٹی آئی میں ہے یا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا حصہ بنا وہ تو ہیں بیریسٹر اتضاد حسن کے چیمبر میں کام کرتے رہے ہیں مجھے آپ کا نہیں پتا کہ اس وقت بھی کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے لیکن ان کے چیمبر میں چیمبر میں ہوتے تھے مجھے مجھے ایسا نکھتا ہے کہ یہ لیگل ٹیم کو انکلوڈ کرنا انوالف کرنا انہی میں سے کسی ایک کو اہدہ دینا چیئرمن پی ٹی آئی کا چلے جو بھی ہو جو بھی ہو آپ کی نظر میں کوئی بھی بات ہوتی نا بشرا آپ نے کبھی اپنی ہاتھ دیکھی نا آپ ہر چیز کو پلانڈ اور سٹیٹیجی کی طور پر یہ پلانڈ تھا یہ سٹیٹیجی تھی آپ نے کبھی نہیں لیا کہ میں یہاں سے نکلوں گا سٹوڈیو سے آپ سٹوڈیو سے نکلیں گی تو کیا پتا ہم سیڈیوں سے نیچے جائیں لفٹ سے نیچے جائیں کیا پتا ہم لوگ کس جگہ پہ جائیں آپ نے ہر چیز کو پلانڈ اور سٹیٹیجی کا حصہ بنانا وہ شارٹ ٹرم دیسیجنز ہوتے ہیں جو ہم لوگ لے لیتے ہیں انسٹیبلیٹی میں یہ جو لانگ ٹرم پلانڈز ہیں جن پر بنیادیں کھری ہوتی ہیں وہ پراپرلی پلانڈ ہی ہوتی ہیں چلے آپ کی بات مان جاتا ہوں میں کونس ایسا موقع ہے جب میں نے آپ کی بات نہیں مانی کیونکہ آپ جو بات کرتی ہیں وہ بڑی سلجی ہوئی بات کرتی ہیں بڑی سوچ بچار کے بعد پوری طرح ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ وہ ایک سٹارم ہوتا ہے سٹارمنگ سیشن ہوتا ہے جس میں ہر پراوز این کونس دیکھے جاتے ہیں اس کے بعد ایک فیصلے کا پہنچا جاتا ہے تو جب آپ بتاتی ہیں تو میں یہی جانتا ہوں سمجھتا ہوں کہ ہم سٹارمنگ سیشن میں بیٹھے ہوئے تھے ہر ایسپیکٹ ایکسپور کیا گیا اس کے بعد ہمیں اس نتیجے پہنچے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہوگی یہ ہے کہ جو ہی عمران خان صاحب کے قدم جو ہے نا ڈیالا جیل سے باہر آئیں گے تو شاید گوھر بیریسٹر گوھر خود جا رہے ہوں کہ سر وہ آپ نے مجھے ذمہ داری دی تھی تو یہ لے لیں تو ہو سکتا ہے عمران خان کہہ مجھے گھر تک تو پہنچنے دو مجھے بنی گالہ تک تو پہنچنے دو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پرمننٹ بیسز پہ آئی ہیں وہ تو آئے ہی ٹیمپریری بیسز پہ ہیں بانیاں اپنے سامنے والے بیٹھے پہ کرتے آپ کو خود تو نہیں پتا لگا کہ آپ کتنی میرے بانیاں کرتے ہیں اب یہ بات کبھی مجھے نہیں پتا تھا یہ بات بھی آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ وہ ٹیمپریری آیا میں سمجھا شاید پرمننٹ کو دو سال تین سال پانچ سال کے لیے آیا ہو مجھے یہ نہیں پتا تھا اب آپ بتا رہی ہیں کہ وہ ٹیمپریری آیا تھا میں اس بیس پہ کہتی ہوں کہ ٹیمپریری ہیں وہ کیونکہ ان کے اس کے ساتھ نگران لگا ہے اور جب آپ نگران کا ورڈ استعمال کر دیں کسی بھی گورنمنٹ پوزیشن پہ آئے وے شخص کے لیے تو وہ ہوتا ہے کہ فور ٹائم بینگ اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ نگران چیئرمن آیا حالانکہ جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ جو سننے والا سن بھی رہا ہوگا کہ ستار خان ٹیمپریری کہہ رہا تھا یا پرمنن کہہ رہا تھا تو یہ جو بات ہے نا نگران کی تو نگران میں ایک اور چیز آتی کہ ایک نگران حکومت بھی آئی ہوئی ہے جس کے ساتھ سالہ سال سے جب سے نگران سیٹ اپ کا کونسیٹ ہمارے ہاں آیا ہے جب سے نگران حکومتیں بننا شروع ہوئیں پاکستان میں الیکشن کرانے کے لیے تو یہ پہلی نگران حکومت ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ نگران لگ نہیں رہی یہ کچھ اور ہی لگ رہی ہیں جو کچھ یہ لگ رہی ہیں اس کا میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے آپ کے پاس الفاظات کی کمی نہیں ہوتی میرے پاس الفاظات کی کمی ہوتی ہے فکروں کی کمی ہوتی ہے جملوں کی کمی ہوتی ہے آپ کے پاس کمی نہیں ہوتی ہے آپ میری correction کر سکتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ نہیں لگ رہا تو پھر یہ سیٹ اپ لگ سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں مجھے ٹھیک ہے دیکھیں نا ابھی جا آپ نگران حکومت کی بات کر رہے ہیں اگر ہم اسے نکوی کی بات کر لیتے ہیں جو کہ نگران کیئر ٹیکر ہی ہیں نا اب وہ جس طرح کی خدمات انجام دے رہے ہیں ملک کے لیے سپیشلی فی ٹاک آباؤ پنجاب تو ان کو دیکھے لگتا نہیں ہے کہ وہ شورٹ ام بیسیس پر آئے ہیں ان کو دیکھے لگتا ہے کہ ان کی جو سٹریٹیجیز اور پلانڈ ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ ان کے تھروں آگے جمپ ان کرنا چاہتے ہیں کسی بری چیز کے لیے اب یہ تو بات میں کھل کے بات سامنے آئے گی ابھی نیکسٹ یور جو ہے وہ قریب ہی ہے جینوری فیب میں شاید چیزیں تھوڑی اور کلیر ہو جائے ہمارے لیے ہمارے کانسٹرپس تھوڑی اور جوڑا کلیر ہو جائیں لیکن when we talk about chairman PTI تو ٹھیک ہے یہ آپ کہہ رہے کہ ہم تو ایسے بات کریں نا کہ permanent ہو سکتے ہیں یا نہیں ہیں temporary ہیں کہ نہیں عمران کھنفرس کرے جیل سے باہر بھی آ جاتے ہیں اور گوھر جو ہے مسٹر بریسٹر گوھر اگر وہ still chairman PTI رہتے ہیں تو اس میں کوئی اتنی خاص بات نہیں ہوگی کہ اب تک وہ کیوں ہے اور عمران کھن صاحب باپت اپنی سویڈ پر switch کی نہیں ہوئے کیونکہ ہو سکتا اس کے بیچے ایک plan ہے وہ شاید break لے کے ذرا پیچھے سے کھیلا چاہتے ہو نہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر یہ ہوگا کہ بریسٹر بریسٹر گوھر چیرمین ہونے کے ناتے سے عمران خان کے سامنے کس حیثیت میں پیش ہوگا کیا عمران خان chairman کے سامنے chairman PTI کے سامنے ایسے پیش ہوگا جیسے chairman PTI عمران خان کے سامنے باقی پارٹی کے لوگ وہ تو ان کے اندر کی ڈیلز ہیں نا آپس میں جو انہوں نے تیہ پائی ہے نہیں پیش ہونا نہیں انہوں نے تیہ پایا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان باتوں پہ عمل کر کے مسٹر گوھر فیصلے نہیں کریں گے میں تو پیش ہونے کا کہتا ہوں جیسے میں آپ کے سامنے نہیں پیش ہوا تو اسی طرح جب گوھر علی بیرسٹر گوھر علی عمران خان کے سامنے پیش ہوں گے تو بیرسٹر گوھر علی chairman ہوں گے تو عمران خان تو chairman نہیں ہوں گے تو پیش تو عمران خان کو ہونا چاہیے بیرسٹر گوھر کے سامنے بیرسٹر گوھر chairman PTI کیسے پیش ہوگا عمران خان کے سامنے جبکہ عمران خان chairman نہیں ہوں گے دیکھیں دیکھیں نا اگر بات کی جائے کہ چیئرمن PTI عمران خان رہ چکے ہیں انہوں نے اب اگر گوھر کو بنا دیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان سے تعلق ختم ہو جائے گا وہ انہی کی بات پر عمل کریں گے انہی کے ساتھ discussions کریں گے ظاہر ہے پہلے کون آتے ہیں عمران خان آتے ہیں وہ تو آتے ہیں there's no doubt آپ deny تو نہیں کر سکتے اس فیکٹ کو اب وہ نکل آئے ہیں دیالا جیل سے اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی کیا نہیں ہوتی you never know ابھی چار دن پہلے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ chairman PTI کون بننے والا ہے ہمیں یہ تک نہیں پتا تھا کہ جو legal team ہے وہ اتی dominant ہوگی PTI میں اور اتنی involvement ہو جگی اس کی PTI میں you see the disputes everything well this is a you know ongoing issue ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ thank you for your time and thank you guys for watching us today at Saba podcast یہ چیزیں دیکھے چلتے رہیں گے election جب تک نہیں ہوتے جب تک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہم آپ سے رابتے میں رہیں گے and we will be you know we will try our best کہ ہم لوگ discuss کرتے رہے چیزیں اور کچھ نہ کچھ نکالتے رہیں اور اپنی understandings کو کلیر کرتے رہیں لیکن میری آپ سے گزارش ہے just stay tuned till we get back to the next episode and also do not forget to share, like and subscribe our Sama podcast as usual Mishra Khan is leaving bye bye